The Life TV سچ سب سے آگے کیا آپ یقین کریں گے کہ بی جے پی نیتا نے ایک بڑے مندر کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی کیا آپ کھلپنا کر سکتے ہیں اور بی جے پی کا نیتا بہو سنکھاک مرک سے ہی آتا ہے رام جان کی مندر ہے رام جان کی مندر کو اڑانے کی بم سے دھمکی دینے والا بھاجپا کا نیتا نکلا ہے آپ سوچیے آپ کی ذہن ایک دم سے سوچنے کو مجبور ہو گیا ہوگا کہ یہ کیوں کیا گیا نیشتہ کی حد ہے لیکن اس کے بعد بھی گودی میڈیا کی بھی نیشتہ کی حد ہے کہ اس کو دکھانے کو تیار نہیں ہے کل کا معاملہ ہے یو پی کانگریس نے اس کو ٹویٹ کیا اور لکھایا کہ شرمناک رام مندر پران پرتشتہ کے چھے دن بعد کانپور اس سے چھری رام لکشمن جان کی مندر کو بم سڑانے کی دھمکی ملی تھی اب دو مہینے بعد خلاصہ ہوا کہ یہ دھمکی بھارتی جانتا پارٹی کے نیتا نہیں دی تھی ایسا اس نے پولیس سرکشہ پانے کے لیے کیا تھا تب اخباروں نے کہا چھاپا تو بتاؤں گا میں آپ کو آگے لگا ہے حد تو تب ہو گئی کہ سی سی ٹی وی اور اندھے پختہ ثبوت ہونے کے داوجود پولیس اس کو پکڑ نہیں رہی ہے کیونکہ وہ بھارتی جانتا پارٹی کا نیتا ہے عزتنات جی کیا آپ کا مریادہ پرشوتم بھگوان شہی رام کے پرتی یہی پریم ہے جو مندر جیسے پویترستان کو بم سڑھانے والوں کو بچا رہا ہے RSS اور BJP کے لوگوں کا یہی اصلی چہرہ ہے انہیں نہ دیش سے مطلب ہے نہ دھرم سے مطلب ہے یہ رام جان کی مندر شریل شریرام لکشمن جان کی مندر کی تصویر ہے جس کے سائیڈ میں وہ دیوار پہ چسپا کیا ہوا دھمکی بھرا پتر لکاف کی تصویر ہے اور اوپر لکھا ہے بھارتی انتا پارٹی نیتا نے مندر کو بم سڑھانے کی تھی دھی دھمکی BJP کے نیتاؤں کا اصلی چہرہ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اس دھمکی کو اخباروں میں کیسے لکھا گیا تھا اور ظاہر سی بات ہے الزام بیچارہ مسلمان آدھار بنے گا BJP کی راجنیتی کا نفرت کی راجنیتی کا کیسے اس کے نام پر راجنیتی کی جائے لوگوں نے بینہ سوچے سمجھے مان بھی لیا کہ ہاں کسی مسلم سمودائی کی وقتی نے دیا ہوگا کیا پتہ کون آتنگوادی آگیا کیا ہو گیا اب جب یہ خلاصہ ہوگا لوگ چھاپنے کو تیار نہیں ہیں لوگ دکھانے کو تیار نہیں ہیں پترکہ نے تب چھاپا تھا جب رام مندر پران پردشتہ کا کارکرم ہوا ایک ہفتہ ہی ہونے والے تھے کہ کانپور رام جان کی مندر کوڑانے کی ملی دھمکی بولیں بدلہ لیں گے چسپا کیا پتر کانپور میں رام جان کی مندر کو وام سوڑا جانے کی دھمکی دی گئی ہے آئی وادہ میں شہی رام مندر بنے جانے کے خلاف یہ دھمکی دی گئی ہے رام جان کی مندر میں دھمکی کا پتر چپکایا گیا ہے کمیشنریٹ پولیس اور ال آئی یو معاملے کی جاج کی جا رہی ہے اس کو گودی میڈیا نے کیسے دکھایا ہوگا کانپور رام جان کی مندر کوڑانے کی ملی دھمکی بولیں بدلہ لیں گے چسپا کیا پتر کون جہادی ہے کون کیا ہے پتہ چلے گا بہت جل کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اس طرح کی ریپورٹنگ چل رہی ہوگی لیکن جب جاج ہوئی CCTV فٹیج نکلا CCTV فٹیج میں BJP کا نیتا ہی چسپا کرتا ہوا دیکھا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتا کو صاف ثبوتوں کے ساتھ سمجھ لیا گیا کہ اسی نے پکڑا ہے پتہ کیا تو اس کو سرکشہ چاہیئے تھی اس لیے وہ اس طرح کی اوچھی حرکت کر رہا تھا آپ سوچ یہ گندگی کی انتیا اور اس چسپا پہ لوگوں نے مان بھی لیا ہوگا اسی کی جگہ پہ وہ ایک ذمہ دے لیتا کہ صاحب اس اس سمجھ دائے نے اسے سنگٹھن نے ذمہ دائی لیے دھمکی دینے کی تو میڈیا سلا رہا ہوتا میڈیا رات دن کے صاحب ذمہ دائی لیے ذمہ دائی کس نے لیے کون لوگ ہیں یہ ہی نہیں پتا لیکن اب دکھ کی بات یہ ہے جو BJP کی دھار میں کھونے کو کہ ڈھونگ کو بے نقاب کرتا ہے کہ BJP کی سرکار عدیتنات جی کی سرکار اس آدمی کو ابھی تک گرفتار نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ BJP کا نیتہ ہے آپ خود سوچیئے آپ کلپ نہ کیجئے کہ کتنا عام ہے کتنے ایسے کیسز میں کس کو پکڑ لیا گیا ہوتا پتا بھی نہیں چلتا پانچ سال کے عدد حضرت میں پتا چلتا کہ صاحب یہ بے قصور ہے چھوڑ دو اس کو زندگی برباد کرنے کے بعد رام مندر کی پران پرتشتہ کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ دھمکی بھرا ہوا آیا تھا اور جب گرفتاری ہوئی تو کون لوگ نکلے تھے اور اس کے بعد آج تک کوئی معلومات نہیں ہے کیا ہوا ان کا تب آج تک نے لکھا تھا کہ رام مندر اور سی ایم یوگی کو دی دی تھی اڑانے کی دھمکی آروپی تاہر سنگھ اور اوم پرکاش مشرا گرفتار ماسٹرمائنڈ دیویندر گفرار یہ وہ دیویندر ہے تو کوئی گو رکشہ سمیتی چلاتا اور اس سب نے ان سب نے یہ پورا کا پورا معاملہ رچا آگے لکھا آج تک نے گرفتار آروپیوں نے بتایا کہ دیویندر بھاری کے کہنے پر اس کی تصویریں تھیں یوگی رتنات جی اور سب بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ دیویندر بھاری کے کہنے پر تاہر سنگھ دوارہ تھرٹ میں استعمال کرتے کرنے ہی تو فرضی ایمیل آئی ڈی کری کری ایمیل آئی ڈی اور پاسفارڈ ووٹس اپ کے ذریعے اوم پرکاش مشرہ کو نوٹ کرایا گیا تھا وہ انہی کے کہنے پر ناکہ لکھنو اسٹت امن موبائل سینٹر سے دو عدد موبائل فون خریدے گئے تھے کتنی لمبیت ہاتھی سچی تھی اور یہ جب دھمکی ملی تو وہی گودی میڈیا کا راگلہ اپنا شروع ہو گیا کون جیادی ہے کون ہے ایسا مغربرادوں کے صاف شک جائے ایک سمدائے کی اوپر اور بعد میں جب پورا عدیش پورا ہو جائے اور یہ دیکھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں پکڑے جائے ہیں اور ایسے سنگی نفرتباز نکلنے جو ہندو دھرم کو بدنام کرنے کے لیے کافی ہیں ہندو اور مسلمان کو لڑانے کے لیے کافی ہیں ان کے نام جب آتا ہے تو سب کو ساپ سونگ جاتا ہے کوئی کاروائی ایسی نہیں دیکھتی کہ مثالی ہو جیل میں ہیں نہیں ہیں باہر بھیک دیئے گا ہے آزاد ہو گا ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدد پردیش کی راگدانی بھوپالم دوہدار سترہ کی بات ہے دورو سخصدہ نام کا ایک لڑکا آتنکی پکڑا گیا تھا آتنکی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے گھر سے یا آفس سے ٹیلی فون ایکسچنج ملا تھا ایک پیرلل چلانے والا آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا تھا پاکستان کی خوفی آئی جنسی کے لیے بی جے پی کے آئی ٹی سل کا بڑا پدہ دیکاری تھا ای ٹی ایس نے پکڑا اس کو اس کے پاس سے ساری چیزیں پختہ ثبوت ملے سب ہوا دورو سخصدہ نام کو جین میں ڈال دیا گیا پھر پتہ چلتا ہے کہ دو سال تین سال کے بعد دورو سخصدہ نام کو زمانت مل گئی اور وہ آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے کیونکہ بی جے پی سرکار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے ملی بیل کے خلاف انہوں نے دروف کے جو آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے آتنکی سمرتھٹ اس کا آتنکیوں کا انفورمر وہ آتنکیوں سے کم تو نہیں ہے اس کی بیل کے خلاف اپیل دائر نہیں کی آپ سوچیں یہ ان کا راشتباد ہے اور یہ دھارمک جو اپنے آپ کو ڈھونگ رشتیں وہ ہے کہ بم سڑھانے کی دھمکی دینے والے مندر کو بی جے پی کی نیتا وہ گرفتار نہیں کیا جارہا اور ایک آئی ایس آئی کا ایجنٹ آداز گھوم رہا ہے بیل پہ اس کی آداز اس کی بیل کی خلاف اپتی نہیں لگائی جا رہی ویڈیو آگے بڑھائی جائے گا لوگوں کو جاگروک کی جائے گا واتس اپ گروپ سونگن میں ضرور شیئر کی جائے گا تاکہ لوگ جاگروک ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ اصلیت میں کیا ہوتا ہے اور کیا آپ کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ جتنا آپ دیکھیں گے جتنا آپ کو بتایا جائے گا یہی سب ہے لیکن اصلیت سے آپ کو جب اصلیت سامنے آئے گے تو روبرو نہیں کرایا جائے گا تاکہ آپ اس دوش پر اچار میں رہیں جائے ہند جائے بھارت چй reliable کے علیے finance چوز ہے دعا ڈا چھتا 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 با اشتا چھتا چھتا موسیقی